دعوت پر خصوصی تیارے کے ذریعے اسلامباد پہنچے ہیں ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ان کی والدہ ان کے بھائی ان کے کوچ جناب بڑھ صاحب اور ان کے فیملی ممبر ساتھ ہیں اور وزیراعظم صاحب کا یہ خواہش تھی کہ سٹیٹ پروٹیکول دیا جائے تو آج یہ خصوصی تیارے پہ جب لینڈ کیے ہیں پی اے ایف ائر بیس نور خان پہ وہاں پہ ائر فوس کے آفسرز نے کابینہ کے ممبران نے ریسیف کیا اور آج ہم اسلامباد پہنچ چکے ہیں اور ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ ایک قومی ہیرو کیفٹل میں پہنچیں اسلامباد میں آج وزیراعظم نے ان کے عزاز میں سٹیٹ بینکوٹ رکھا ہے اور کل چودہ اگس کی تقریب جو مرکزی تقریب ہے اس میں وزیراعظم اور عرشت ندیم صاحب پرچم کشائی مل کے کریں گے اور اس کے بعد ان کا انشاءاللہ تعالی دورہ ہوگا پشاور کا کراچی کا پر یہ چودہ اگس کی جو تقریب ہیں اس میں حصہ لیں گے اور ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے وزیراعظم صاحب کی دعوت قبول کی اور یہ اسلامباد جہاں پہ تشریف لائے یہ جو سٹیٹ گیس کا اونر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ اس کے لئے بہت چھوٹا ہے یہ ایک حقیر خدمت ہے جو شباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں قومی ہیرو کی جو عزت ہے وہ سب سے اوپر رہنی چاہیے اور چودہ اگس کے موقع پہ آئے ہیں تو عرشت بھئی آپ کا بہت شکریہ بڑھ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی فیملی ساتھ آئی ہے آپ ہمارے مہمان ہیں اور پوری قوم اس کا سر فخر سے بلند ہے اور اس چودہ اگس کے موقع پہ جہاں یوم ازادی منا رہے ہیں وہ آپ کی وکٹری کو بھی سیلیبریٹ کریں کہ پیریس میں سب سے لالی پرچم آپ نے سب سے ہنچا بلند کیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کریڈٹ بی آئیس کیس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اپنے والدین کا اور ان کے ساتھ پورے پاکستانی قوم کا اور پورے پاکستانی میڈیا کا جن کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیریس اولمپکس ٹونٹی ٹونٹی فور میں بلکہ گولڈ میڈل سے نہیں پیریس اولمپکس گیم کا میں نے نیو ریکارڈ بھی بریک کیا اگر دیکھا یہ ہے تو اس کے پیچھے بڑی ہماری محنت ہے جیسا کہ میں نے دوزار بارہ میں میاں محمد شباہ شریف صاحب نے یوز فیسیول کروایا تو پہلا کمیڈیشن میں نے وہاں پہ کھیلا تھا میں نے جیورن تھرو بھی کیا شارٹ پوٹ بھی کیا ڈسکس تھرو کی ہیمبر تھرو کیا لانگ جمپ ٹرپل جمپ ہائی جمپ اور ہنڈر ٹو ہنڈر میں نے ماشرہ دوڑ بھی لگائی تو کافی میں نے وہاں سے میڈل جیتے اور سیکنڈ دفعہ جب یوز فیسیول ہوا دوزار چودہ میں تو وہاں پہ بھی الحمدللہ میں نے کافی ایمٹس جیتے تو اگر دیکھا یہ تو یہ دوزار بارہ میں جو میاں محمد شباہ شریف صاحب نے یوز فیسیول کروایا تھا تو یہ پودا سمیلے کے وہاں پہ لگا تھا تو آج اللہ کا شکر ہے آپ سب کی دعاوں سے یہ اتنا بھی بڑا نہیں ہوا اب انشاءاللہ اور آگے جاؤں گا اور اس میں اگر دیکھا جائے تو بڑی محنت ہے دوزار بارہ میں جو میرے بیسیک استاد تھے رشید احمد ساگی صاحب انہوں نے ماشاءاللہ آل پنجاب مجھے وین کروایا اور اس کے بعد میں نے دوزار پندرہ میں وابڈا لیسکو جوائن کی اور میں وابڈا لیسکو کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے جواب دی ہے بلکہ مجھے نہیں ہمارے جتنے بھی پاکستان کے ہیوروز ہیں ان سب کو انہوں نے جواب دی ہے تو میری خیال میں اگر جتنے بھی ہمارے پاکستان میں دپارمنٹل ہیں یہ جتنے بھی ہمارے پلئیرز ہیں ان کو جواب دیں تو وہاں سے پھر یہ حوصل افضائی ہوتی ہے ایک پلئیر کی تو وہاں سے وہ اپنا گیم کا سٹارٹ کرتا ہے تو الحمدللہ پھر دوزار پندرہ میں جب جو میں نے جواب کی وابڈا لیسکو تو فیاض حسین بخاری صاحب ماشاء اللہ انہوں نے کوچنگ کی میری تو انہوں نے دوزار پندرہ سے لے کر ٹوپیو اولمپس کا ماشاء اللہ انہوں نے سفر طے کروایا اور اس میں میں نے ایشیا بھی میڈل جیتے اور ورلڈ اسلامی گیمز کا بھی میڈل جیتا لیکن جو سب سے بڑی میری اچیمنٹ ہے ٹوکیو اولمپس کے بعد وہ یہ ہے کہ میرے جو کوچ ہیں سلمان قبال بڑھ صاحب الحمدللہ انہوں نے اپنے بچوں سے بڑھ کر میری پروش کی رات دن ہم نے محنت کی ٹوکیو اولمپس کے بعد میں نے کامنل گیمز کا رکارڈ بریک کیا اور میں نے فگر توڑا نائنٹی پلس کا اور اس کے بعد میں نے ورلڈ اسلامی گیمز میں الحمدللہ گول جیتا اسکار کوپ بریک کیا اور ایک سال پہلے ورلڈ اتلائٹک چیمپینشپ ہوئی ہنگری بڑھا پیسٹ میں وہاں پہ ہم نے یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہم نے ورلڈ میں میڈل جیتا سلور ہوا تھا میں اور ان کے ساتھ ساتھ مجھے انجری بھی رہی اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر علی شیر باجوہ صاحب کا انہوں نے الحمدللہ بڑا فرق کیا ریہیب بھی ہم نے کی تو آج اللہ کا شکر ہے کہ سکس اگست کو جب کوالیفئی رانڈ ہوا تو میں نے پہلی تروں پہ کوالیفئی کیا فائنل کے لیے تو وہاں سے الحمدللہ ہوفل ہوا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں گول کی فائٹ کروں گا فائنل میں تو وہی ہوا کہ جیسے کہ آپ سب نے دیکھا میری ماشاءاللہ فیلنگ اتنی اچھی تھی میں نے جب پہلی تروں کی تو میرا رانڈ ہوا خراب ہوا کیونکہ فیلنگ بڑی اچھی تھی کہ انشاءاللہ بڑی تروں کرنی ہے تو بس میرے خیال میں پہلی جو تروں تھی وہ قسمت میں نہیں تھی تو میں نے خود دی وہ فال کر دی اور سیکنڈ جب تروں میں نے کی تو میں نے کہا انشاءاللہ ابھی جو ہے نا وہ تروں بیسٹ بھی کرنی ہے نے بہتر کروایا تو اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ تروں جو ہے وہ نائنٹی ٹو پوائنٹ نائنٹی سیون میٹر تروں کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی تروں پہ ہمیں عزت دے دی اور جب میں تروں کر کے کوش صاحب کے پاس گیا سمان کمال بڑھ صاحب کے پاس تو سر بڑے خوش تھے اور یہ کہہ رہے تھے انشاءاللہ ہمارا جو نائنٹی نائنٹی فائی پرسینٹ انشاءاللہ گولڈ ہے اور میں نے کہا سر آپ دعا کریں اور کہ میں انشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ کروں گا لیکن میرے خیال میں وہاں پہ قسمت میں نہیں تھا لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی اچھیمنٹ دے دی میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر اقضاء کروں اتنا ہی کم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گولڈ میڈل سے نوازا پھر اولمبس کا میں نے ریکارڈ بریک کیا تو جیسے واپس وطن پہنچا تو الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا میرا لاہور ائرپورٹ پہ بلکہ جہاں جہاں سے گزرتا گیا پوری قوم نے الحمدللہ بڑی عزت دی اور جو ہم نے محنت تھی تھی وہ محنت کا پھل جو ہے نا وہ پاکستانی قوم نے الحمدللہ دیا اور ابھی تک بھی دے رہی ہے تو اگر دیکھا جائے تو اس میں آج میڈم مریم نواز صاحبہ آئی تھی ہمارے گاؤں میں تو ماشاءاللہ گاؤں والے اتنے خوش تھے اتنے خوش تھے انہوں نے الحمدللہ بڑی عزت دی ہمیں ان کا میں شکر گزار ہوں کہ جو میری اچیمنٹ ہے الحمدللہ اس سے بڑھ کر انہوں نے مجھے عزت دی مجھے انہوں نے پرائز بھی دیا اوزرہ فضائی بھی کی اتنی عزت دی کہ میں آج الحمدللہ خوش ہوں کہ میڈم مریم نواز صاحبہ نے اتنی عزت دی ہے تو اس کے بعد پھر ہم روانہ ہوئے ادھر اسلامباد کی طرف تو میں اپنا میہم محمد شباہ شریف صاحب کا جو ہمارے وزیراعظم صاحب ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی ادھر مجھے بلایا اور میری فیملی ماشاءاللہ ساتھ ہیں اور ہمیں میرے ساتھ ہیں بڑی ماشاءاللہ خوش ہو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچیمنٹ دی ہے تو آج پاکستانی قوم نے وزیراعظم صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے اتنی عزت دی ہے اتنی عزت دی ہے کہ میرے خیال میں یہ میڈل سے بھی زیادہ مجھے الحمدللہ آپ لوگ سب عزت دے رہے ہیں تو میں شکر گزار ہوں پی ایم صاحب کا سی ایم صاحب کا بلکہ پورے پاکستانی قوم کا میں شکر گزار ہوں کہ جو مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جتنے بھی کمیٹیشن آ رہے ہیں انشاءاللہ ان کے لئے برپور تیاری کروں گا اور پاکستان کے لئے انشاءاللہ اسی طرح میڈل جیتا رہوں گا اور اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اس میں میں پاکستان سپورٹس بورڈ کا پنجاب سپورٹس بورڈ کا اتنیٹک پیٹیشن کا اور اپنی وابڈہ لیسکو کا میں شکر اطا کروں گا جن کی دعاوں سے بلکہ میں پورے پاکستانی قوم کا پورے پاکستانی عوام کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے دعائیں کی میرا ساتھ دیا تو اللہ تعالی نے ہمیں اتنی بڑی چیئیمنٹ دی ہے اور اس کا مہینہ ہے اور کل چودہ گزت ہے تو انشاءاللہ ہم اس میڈل کے ساتھ چودہ گز منائیں گے اس میں میں ایڈ کر دوں جی عرشت صاحب نے مربانی کیا یہ آج ازادی فیس جیفنائن پاک اسلامباد میں ہو رہا ہے وہاں پہ بھی یہ جلوہ فروز ہوں گے وہاں پہ یہ موجود ہوں گے اس کانسٹ میں بھی شریک ہوں گے اور وہاں پہ یہ لوگوں کو تھوڑا بتائیں گے بھی اپنی اچیومنٹس کے بارے میں تو ازادی فیس والا اوکیجن بھی انہوں نے گریس کرنا ہے اور ان کے ہم شکر گزار رہے ہیں کہ یہ تمام چودہ گز کی تقاریب میں یہ وہاں پہ موجود ہو کے پاکستان کے جھنڈے کو بلند کریں کہ جس طرح انہوں نے پیریس میں کیا تھا آپ کا بہت شکریہ اب انہوں نے ریس کرنا ہے جی کوئیس نہ کریں کوئیس نہ کریں بہت شکریہ